بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئی اور آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے ختمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو بڑی مختصر لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ کینوہ میجک سٹوڈیو یا کینوہ اے اے اپلیکیشنز کیا ہیں اور کون لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں دیکھیں جی کینوہ جو ہے بڑا مختصر سی بات کرتا ہوں کہ ایک ایسا پروگرام ہے جو انٹرنیٹ پر آپ کو اویلیبل ہے اس کا فری ورزن بھی اویلیبل ہے اور پرو ورزن بھی اویلیبل ہے لیکن اس کی بہت ساری اپلیکیشنز جو ہیں یا کینوہ میجک سٹوڈیو جو ہے وہ پرو ورزن میں اویلیبل ہے پرو ورزن سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یعنی کینوہ میجک سٹوڈیو سے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ تقریباً بیسیکلی جتنے بھی بڑے بڑے گرافکس کے سافٹوئرز ہیں جو کام وہاں آپ گھنٹوں میں کر سکتے ہیں کینوہ میجک سٹوڈیو وہ آپ کو چند منٹ یا چند سیکنڈز کے اندر کر کے دے سکتا ہے مثلاً کسی پکچر کا بیگراؤنڈ چینج کرنا چند سیکنڈ کا کام ہے اگر آپ فوٹو شوپ میں بھی جا کے کام کرتے ہیں تو جو کام کرنے کے لیے آپ کو ایک گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ درکار تھا وہ کام آپ کا صرف اور صرف میرے خیال میں زیادہ زیادہ ایک منٹ میں ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی ریڈی میڈ ایمیج ہے یا ریڈی میڈ پکچر ہے یا ریڈی میڈ لوگو ہے اور آپ کو کوئی کلائنٹ کہتا ہے آکے کہ آپ اس کو کلر چینج کر دیں یا اس کا لوگو چینج کر دیں ڈزائن کے اندر سے تو آپ وہاں سے وہ پکچر ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کو بنابنا ایمیج ہے جو آپ نے خود نہیں بنایا وہاں سے کوئی ٹیکسٹ ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کی jpg فائل ہے یا png فائل ہے اور اس میں کوئی ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو وہ ٹیکسٹ آپ ai tools کی مدد سے یعنی magic studio کی مدد سے canva magic studio کی مدد سے آپ الگ کر سکتے ہیں اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کی کوئی پکچر یا ایمیج ایسا ہے یا لوگو ایسا ہے جس کی کوالٹی اچھی نہیں ہے اس کی ریزولیشن اچھی نہیں ہے تو اس کے ذریعے آپ اس کی زبردست قسم کی ریزولیشن بنا سکتے ہیں حتیٰ کہ ایک عام ایمیج کو پرانی ایمیج کو فور کے لک دے سکتے ہیں بہت زیادہ ہائی ریزولیشن میں کنوائٹ کر سکتے ہیں یہ کام اگر آپ کسی بڑے سوفٹ ویر میں کریں تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اگر کچھ ٹیکس ٹائپ کریں تو اس کے مطابق آپ کو بہت شمار اے آئی اپلیکیشنز ہیں اس کے پاس کہ وہ آپ کو اس قسم کا ایمیج دے دیتا ہے آپ مختلف قسم کے پرامٹ دیں مثلا آپ کہتے ہیں کہ ڈیزرٹ میں کار جا رہی ہے اور اس کے ساتھ فلان فلان جانور جا رہا ہو اور سورج نکلا ہو تو وہ سب کچھ کر کے دے گا آپ کو اسی طرح اگر آپ کوئی ویڈیو بنانا چاہیں یعنی ٹیکس ٹائپ کر کے آپ کو ویڈیو بنانا چاہیں کارٹونش ویڈیو بنانا چاہیں وہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کینوا کے ذریعے کوئی ساؤنڈ افیکٹ کرنا چاہیں وائس آور کرنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ سب چیزیں آپ کے لئے ممکن کر دی ہیں اسی طرح فرض کرتے ہیں آپ کا ایمیج جو ہے چھوٹے سائز کا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بڑے کینواس میں آپ نے منتقل کرنا ہے بڑا کرنا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کے آس پاس کی جو خالی چیزیں ہیں اس کو وہ پینٹ بھی کر سکتا ہے اسی طرح کینوا کی اندر آپ ویڈیوز کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں آڈیو ایڈ کر سکتے ہیں اینیمیشن لگا سکتے ہیں فوٹو کو ہر قسم کی طریقے سے آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے مختلف سلائیڈز آپ جوٹ سکتے ہیں اسی طرح آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس طرح مختلف قسم کی ویڈیوز بنا کر اس کے پیچھے ساؤنڈ افیکٹس لگا کے یا اپنی وائس آور کر کے آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں فیس بک کے پیج پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو ارننگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو سروسز آپ کو فائیور پر اپور پر یا مختلف جو قسم کے پلیٹ فارمز ہیں فری لانسنگ پلیٹ فارمز وہاں آفر کی جاتی ہیں آپ وہ سروسز سارے کے ساری حاصل کر سکتے ہیں کینوا سے اور لوگوں کو اپنی وہ سروسز دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں یعنی مواقع بہت سے ہیں طریقے بہت سے ہیں لیکن ضرورت یہ ہے کہ آپ کینوا میجک سٹوڈیو کو خود دیکھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے طریقے کار کو سمجھیں بہت ہی آسان ہے بہت ہی زبردست چیز ہے بس یہ چھوٹی سی ویڈیو میں نے کوئی بتانا چاہتا تھا کہ یہ زبردست چیز ہے جو پاکستانیوں کو سیکھنا چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی آسان اپلیکیشن بتائیں جس کے ذریعے ارننگ ہو سکتی ہے تو یہ زبردست چیز ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں تو آپ ہمارے جو یوٹیوب کے چینل کے پیچ ہے اس پر جائیں یعنی اس کے اوپر جا کے اپنے پلیلسٹ پر کلک کرنا ہے پلیلسٹ پر آپ کو بیشمار کورسز ملیں گے اور وہاں پر کینوا میجک سٹوڈیو یا کینوا کا ایڈوانس ٹیٹوریو نہیں لے گا اس میں ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے ویڈیو ایڈٹ کیسے کرنی ہے وائس آور کیسے کرنا ہے اینیمیشن کیسے لگانی ہے کارٹونز کیسے بنانے ہیں بیشمار چیزیں ہیں جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ سارا کچھ تقریبے کینوا کے اندر موجود ہے اور ہم نے آپ کو سکھایا بھی ہے بلکل اردو زبان کے اندر اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اس کو سنجیدگی سے لیں سیکھیں اور عملی طور پر کریں اور انکم جنریٹ کریں اس کے بعد اس سے آسان کچھ چیز میرا نہیں خیال رہ جاتی ہے اگر آپ اس کو بھی نہیں سیکھیں گے محنت نہیں کریں گے تو پھر ڈیفینلی ارننگ تو ممکن نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں یہ بلکل چھوٹی سی اور مختصر سی ویڈیو آپ کے لئے ہلفل رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں کچھ نئے چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ